موسیقی اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنا جو پہلا ویلاغ ہے اس کو کس طرح سے وائرل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی ان کا فسٹ ویلاغ وائرل جاتا ہے لیکن انہوں نے کچھ ایسی ٹپس لگائی ہوتی ہیں کچھ ایسی ٹرکس لگائی ہوتی ہیں تب ان کا جو فسٹ ویلاغ وہ وائرل ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے ویلاغ شیوٹ کریں گے کس طرح آپ اس کی ریکارڈنگ کریں گے ایڈیٹنگ کس طرح سے کریں گے اور کون سی باتیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو فسٹ ویلاغ ہے وہ اتنا بہترین بنے اتنا بہترین بنے کہ لوگ اس کو ایک نہیں دو دو بار دیکھیں اور جس کی وجہ سے آپ کو وہ ویلاغ وائرل جائے اس لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر ایک سٹیپ یہاں پر سمجھا سکے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ کو ویلاغ ریکارڈ کرنا آنا چاہیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ویلاغ ہے آپ کو کس ٹاپک کے اوپر بنانا ہے آپ نے اس کے اندر کون سے سینز دکھانے ہیں آپ نے اس کو شوٹ کس طرح سے کرنا ہے یعنی اگر آپ کو بہترین ویلاغ شوٹ کرنا آتا ہے تو یقیناً آپ لوگوں کا جو ویلاغ ہے وہ وائرل ہوگا تو اس کے لئے ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے مین ٹیم کے اوپر کام کرنا ہے آپ کی جو ویڈیوز کے اندر سینز ہوں گے آپ نے اچھے اچھے سینز دکھانے ہیں اور اس کو ریکارڈ کی طرح کرنا ہے یہ ساری ٹپ آپ کو آگے چال کے مزید ٹپ سی بتاؤں گا لیکن آپ کے جو ویلاغ کا مین ٹیم ہے وہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے اس کے اندر سٹیبلٹی کس طرح سے لانی ہے اس کے اندر آپ میوزک کون سے یوز کریں گے کون کون سے سینز ریکارڈ کریں گے یہ سب کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو وائرل کرنے کے جو دوسری ٹپ جو موسٹ امپورٹن ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لائٹنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے لائٹنگ آپ کی جو ہے جس کے فرنٹ سے آ رہی ہے یعنی میں آپ کو یہاں پر ایک اور اس کے اندر یہ بتاؤں کہ آپ کی جو بیک سائٹ ہے یعنی سامنے سے لائٹ آ رہی ہو بیک سے اگر لائٹ آئی گی تو آپ کی ویڈیو بلیک ہوگی بلر ہوگی تو اس لئے آپ نے لائٹ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی جو لائٹ ہے وہ سامنے آپ کے فیس کے اوپر پڑھنی چاہیے تو تب آپ کا جو بلاغ ہے وہ اچھے سے ریکارڈ ہوگا تو اس لئے آپ نے لائٹنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگر آپ کی جو لائٹنگ وہ بیک سے آ رہی ہے یعنی سورج کی روشنی ہے یا کوئی اور روشنی اگر وہ بیک سے آ رہی ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بلیک ہوگی یعنی اس کے اندر آپ کو اندھیرہ سا نظر آئے گا تو اس لئے آپ نے اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگر آپ کا جو بلاغ ہے اس کو وائرل کرنے کے جو ٹپ نمبر تھری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر سٹیبلٹی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس گمبل ہے تو ویل اینڈ گوڈ یعنی ٹرائپوڈ ہے اس کے پر اگر آپ اپنا ویلاغ شوٹ کر رہے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ممبائل کے اندر بھی آپ کو ایسی فیچرز مل جائیں گے جو میں آپ کو جو آگے چل کے ویڈیو میں بتاؤں گا کیس کیس طرح ہے آپ نے اس کو سٹیبل کرنا ہے ممبائل فون کے اندر تو آپ کے جو ویلاغ ہیں اس کے اندر سٹیبلٹی لازمی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا جو کیمرہ ہل رہا ہو اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ کو بالکل سٹیبلٹی اس کے اندر شوہ رہی ہے تو اس طرح سے آپ کے جو ویلاغ ہیں ان کے اندر بھی سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور آپ کا جو کیمرہ ہے اس کے اوپر آپ کی گرپ اچھی ہونی چاہیے آپ نے ان تمام کے پاس ٹپ نمبر فون وہ ہے بیوٹی سینز کی شوٹنگ یعنی اگر آپ لوگ آؤٹور شوٹنگ کر رہے ہیں تو جہاں پر آپ کو جو سینز اچھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں بیک گراؤنڈ میں اگر گرینری ہے اور اسمان اگر آپ کو نیلہ نظر آ رہے ہیں تو آپ نے ان کی بہترین شوٹنگ کرنی ہے اب جو اچھے اچھے سینز ہوں گے آپ نے ان کو ویڈیو کے انٹرو میں لگا دینا ہے یعنی آپ نے پندرہ سیکنڈ کا ایک ایسا ٹیزر بنانا ہے جس میں آپ کی جو ویڈیو کے سب سے بہترین جو بیسٹ سینز ہوں گے ان کو آپ نے وہاں پر ایڈ کرنا ہے وہ کس طرح ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ نے اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے اور ویلاگ ریکارڈ کرنے کی آخری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ویلاگ کے اندر جب آپ بیوٹی سینز دکھائیں گے یا کوئی سینری دکھائیں گے یا کوئی ایسا سین دکھاتے ہیں جس کے اندر آپ خموش ہیں تو وہاں پر آپ نے میوزک کا استعمال کرنا ہے میوزک آپ کا ریلیمنٹ ہونا چاہیے اور کاپی رائٹ فری ہونا چاہیے یعنی آپ نے کسی کا میوزک کاپی نہیں کرنا اب آپ کو اچھا میوزک کہاں سے ملے گا وہ آپ کو یوٹیوب کی لائبریری کے اندر مل جائے گا آپ لوگ وہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اور بہترین میوزک آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں جو دوسرے بلاغرز ہیں آپ ان کے میوزک دیکھیں انہوں نے کون سے میوزکز یوز کی ہوئے ہیں آپ بھی اس طرح کے بہترین میوزکز یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ میوزک بھی آپ کو چن لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور ٹپ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو بلاغ ہے وہ آپ نے اس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے یعنی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا جو فیس ہے وہ آ رہا ہے اور یہاں پر سائیڈ پر سینز بھی آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سینز یعنی آپ نے بالکل اس طرح سے درمیان میں نہیں آ جانا کہ آپ کے جو بہترین سینز ہیں وہ یہاں پر مس ہو جائیں آپ نے بالکل جو کیمرہ ہے آپ کا ہاتھ یہاں پر ہوگا لیکن تھوڑا سا آگے کریں گے اس طرح سائیڈ پر آپ کا جو سینز بھی آنا چاہیے اور اس طرح سے آپ لوگ یہاں پر موو کریں گے اور موو کرتے ہوئے آپ نے سٹیبلٹی کا لازمی حیال رکھنا ہے ویڈیو سٹیبل کرنے کا طریقہ آپ کو آگے بتاؤں گا اور اس طرح سے آپ نے سینز کو یہاں پر ریکارڈ کرنا ہے جس طرح میں ریکارڈ کروں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طرح گھومنا ہے اور اس طرح سے اپنے جو سینز ہیں ان کو ریکارڈ کرنا ہے یعنی آپ کا سائیڈ میں ہونا لازمی ہے اس طرح یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اچھا سینز بن رہا ہے وہاں پر اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھتی ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے وہ یہاں پر فٹ ہونا چاہیے آپ کی فیس کے اوپر اور جو چیز آپ ابجیکٹ دکھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کا جو فوکس ہے وہ ہونا چاہیے تو اپنی ویڈیو کو سٹیبل کرنے کے لیے یعنی اگر آپ کی ویڈیو سٹیبل نہیں یا گمبل نہیں تھا آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پر ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے کیپ کٹ اس کو پلے سٹور سے انسٹال کریں نیو پروجیکٹس کے اندر آئیں اور آنے کے بعد جو بھی آپ کی ویڈیو جس کو آپ نے سٹیبل کرنا ہے وہ آپ یہاں سے چیز کریں چیز کرنے کے بعد اس کو ایڈ کریں اس کے بعد یہاں پر اس ویڈیو کے اوپر یہاں پر اس جگہ پر لیر کے اوپر کلک کریں آگے جائیں اور یہاں پر نیچے آپ کو سٹیبلائز کی اوپشن نظر آئے گی اس کے اوپر آپ کلک کریں اور یہاں سے اس کو آپ موسٹ سٹیبل کے اوپر لے کے ڈرائگ کر کے کر دیں اور یہاں پر اس کے اوپر کلک کریں اور یہ دیکھیں کہ اب آپ کی جو ویڈیو ہے یہاں پر یہ ہنٹرٹ پرسنٹ تک جب جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو سٹیبلائز کے اوپر کلک کیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اندر کسی قسم کی آپ کو یہاں پر جنبیش نظر نہیں آئے گی صرف جو میرا اس کے اندر بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو یہ دیکھ سکنے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس طرح سے یہاں پر ایک سٹیبل ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کا اندر میں لوگو آتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں تو یہ لوگو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ تھی ٹرکس اپنے ویڈاگ کو وائرل کرنے کی اب آپ لوگ یہاں پر اندر میں جو میں نے آپ کو انٹرڈکشن کے لیے ایک ویڈیو بنائیے آپ اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا ویڈاگ اس کو ریکارڈ کرنا ہے اگر آپ اس طرح کی ایڈیٹنگ چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو اینڈ میں ایک ویڈاگ بتایا ہے تھوڑا سا شارٹ کلپ تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں نیکس ویڈیو اس کے اوپر بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کے اندر اپنی ایڈیٹنگ کرنا ہے